مہررخینِ عرب نے عرب کو تین اقوام میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک پر عرب بائدہ ہیں اس سے مراد وہ قبیلے اور خاندان ہیں جنہیں گردشے لیل و نہار نے تباہ کر دیا تھا اور ان کا نام و نشان اور اثار مٹ چکے تھے ان کے بارے میں سخی تاریخی معلومات بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم ان کے صرف نام جانتے ہیں جو ہمیں سماوی کتب اور عربی اشار میں ملتے ہیں ان کے فنا ہونے والی مشہور قبائل آد، سمود، تسم، جدلیس اور جرہم اولا ہیں بعد عرب مہرخین کا خیال ہے کہ عرب بائدہ کے قبائل بلکل تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کی نسل موجود ہے جنہیں تاریخ میں امالکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہیں عرب آربا یہ وہ قبائل ہیں جن کا سلسلہ نصب کہتان تک پہنچتا ہے جو ملوک یمن کا رئیس تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طبقے میں یہ پہلا شخص تھا جس نے عربی زبان میں گفتگو کی کہتان کی اولاد کو دو سلسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں ایک اس کا بیٹا یورپ ہے جس نے مملکت یمن کی بنیاد رکھی اور دوسرا اس کا بیٹا جرہم ہے جس نے مملکت حجاز کی بنیاد رکھی یورپ کے اولاد مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی جس میں تقریبا ساٹھ قبیلوں نے ایام جہلیت میں بڑی شہرت پائی جبکہ ان کی اصل تعداد بہت زیادہ تھی یہیں عرب کے اصلی باشندے تھے اور ان میں سے سبائیین، ہمریین، یمنیین اور قلبیین قبائل نے کافی شہرت پائی تیسرے نمبر پر عرب مستاربہ ہیں یہ ادنان کی اولاد میں سے تھے ادنان خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ضروریت میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان ابرانی یا سریانی تھی بنی کوہتان کا قبیلہ جرہم جب مکہ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلے ہی وہاں پر سکونت پذیر تھے اس قبیلے نے بھی وہیں سکونت اختیار کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی اسی قبیلے سے آپ نے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سکھی جس کی وجہ سے انہیں عرب مستاربہ کہا جاتا ہے جزیرہ نمہ عرب کے درمیانی علاقوں اور حدود حجاز سے لے کر بادیہ شان تک جتنے عرب رہتے ہیں ان کی اکثریت عرب مستاربہ ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جو یمن سے تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ترک وطن کر کے یہاں آباد ہوئے موسیقی 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 موسیقی